جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک مہینے پہلے ہم نے ایک ویڈیو اپلوڈ کیا تھا جس میں این ایم سی کی جو نئی گائیڈلینس آنے والی ہیں کہ جس میں ففٹی پرسن پرائیوٹ میڈیکل کالیجز کی جو سیٹس ہیں یا ڈیم یونیورسیز کی سیٹس ہیں اس کے اوپر آپ کو گورنمنٹ فیس کے اوپر آپ کو سیٹس مریں گی یہ ہم نے بتایا تھا اور اس کا جو بیس تھا وہ تھا آفیس میمورینڈم فیبری ٹونٹی ٹو کا جو این ایم سی کا تھا اور اس کے بعد جو پی ایم صاحب نے ٹویٹ کیا تھا اس کے بارے میں تھا یہ بات تھی فیبری ٹونٹی ٹو کی اور اس ایم ٹونٹی ٹونٹی ون کی کاؤنسلنگ چل رہی تھی اور ہمارے جو بچے اس بار کاؤنسلنگ میں پارٹیسپیٹ کرنے جائیں گے ان کے لیے اس ایم تو شاید وہ تیاری کر رہے ہوں گے ٹویلت کے بورڈز کی تیاری کر رہے ہوں گے یا نیٹ کی تیاری کر رہے ہوں گے ان کو اس چیز کے بارے میں پتا نہیں بھی لگا ہوگا فیبری کی بات کریں فیبری سے لے کر اب جولائی چل رہا ہے تو جولائی تک اس کے بعد اس موقع کے اس ٹاپک کے اوپر این ایم سی کی طرف سے بھی کوئی نیا پروسس یا کوئی نئی گائیڈ لائنز یا کوئی اس کے بارے میں اور دوبارہ کوئی انفرمیشن نہیں آئی تو لوگوں کے مند میں بہت ڈاؤڈ تھا سٹوینٹس کے مند میں ڈبل جو ہے ایشورنس لے لیتے ہیں این ایم سی سے بات کرتے ہیں اس بارے میں سو ہم نے این ایم سی کو دیکھیں آپ بچوں کے لئے بہت محنت کرنی پڑتی ہے تاکہ آپ بچوں کو ایک آثنٹک انفرمیشن اور آپ کے لئے ہماری جواب دہی ہے ہم آپ کو جو بھی انفرمیشن دیں وہ ایک رسپونسیبل انفرمیشن ہو سو ہم نے این ایم سی سے دوبارہ بات کی این ایم سی کو بقاعدہ رائٹنگ میں لیٹر لکھا جس کا جواب ہمارے پاس آیا جو میں جواب آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں سب سے بہلے میں آپ کو اپر پار دیکھاؤں گا این ایم سی کا لیٹر ہیڈ دیکھئے نیشنل میڈیکل کمیشن ایڈنسٹریشن سیکشن کی طرف سے آیا ڈیٹڈ چودہ جولائی چودہ جولائی کا اب آپ بولیں گے سر چودہ جولائی کا آپ کے پاس آیا تھا تو آپ آج اٹھارہ جولائی کو کیوں دکھا رہے ہیں تو اس کے پیچھے ایک سپیسیفک ریزن تھا کیونکہ سیونٹین کو آپ کا نیٹ کا ایگزامنیشن تھا ہر سکھے کے دو پہلو ہوتے ہیں اسی طرح جو این ایم سی کا یہ جو نوٹیفکیشن ہے اس کے کئیوں کو فائدہ ہوگا اور کئیوں کو نقصان ہوگا لیکن بچے سٹریس میں نہ آ جائیں بچے سٹریس میں نہ آ جائیں نیٹ کے ایگزام سے پہلے وہ بلکل سٹریس فری انوارمنٹ میں ایگزام دیں اس لیے ہم نے ایج فورٹین کو یہ ویڈیو ریلیز نہیں کیا اور آج سیونٹین کو جب آپ کا ایگزام ہو چکا اس کے بعد میں اس ویڈیو کو آپ کے لیے ریلیز کر رہا ہوں اس میں آپ دیکھیں گے بقاعدہ میرے نام سے این ایم سی کا جو لیٹر آئے میرے نام سے آیا ہوا ہے اور میں نے کوشن میں جو ان سے پوچھا تھا جو انفرمیشن میں نے ان سے مانگی تھی جس کے پورے ان کا جواب آیا اور میں نے سائٹ کیا تھا میں نے کوٹ کیا تھا ان کے آفیس میمورینڈم میں جو لکھا تھا اس کو میں نے کوٹ کیا تھا کہ ایس پر آفیس میمورینڈم آف این ایسی ڈیٹی ٹری ٹو ٹونٹی ٹو فیبری والے کو کوٹ کر کے کہ یہ ان کا جو لکھا ہوا تھا اس کو میں نے سائٹ کیا تھا کوٹ کیا تھا اس کے بعد میں نے کوشن پوچھا تھا کہ kindly advise whether is it confirmed that it will surely be implemented from 22-23 اب دیکھئے NMC کا جواب اس کے اوپر کیا ہے یہ چودہ جولائی کا بالکل latest reply آیا ہے latest reply آپ کے سامنے ہیں کہ it is decided that the fee regulation guidelines will be implemented from the academic year 22-23 بقاعدہ bracket میں لکھا ہے NEED 2022 مطلب جن بچوں نے اب 17 جولائی کو NEED 2022 کا exam دیا ہے ان سب کے اوپر یہ guidelines applicable ہوں گی so I hope with this سارے پرانے جو آپ کے doubts ہیں جو questions ہیں related to this وہ اب آپ کے ختم ہو جائیں گے ان کے اوپر full stop لگ جانا چاہیے دیکھئے impact کیا ہوگا اس کے پر میں پورا detail میں ویڈیو بنا کے دے چکا ہوں آپ پورا detail میں ویڈیو دیکھے گا میں اس کا link description box میں بھی دے رہا ہوں thumbnail آپ کو screen پر دکھا رہا ہوں کہ کچھ اس طرح کا thumbnail آپ کو اس ویڈیو کا نظر آئے گا تو detail میں آپ جا کے اس کا impact کیا پڑھنے والا ہے جو seats جائیں گی private کی جو government میں جائیں گی ان کے اوپر کیا impact جائے گا کیا cut off پڑے گی اور جو seat بچ جائیں گی ان کے اوپر کیا impact پڑے گا دونوں کے بارے میں میں نے بہت detail میں میں نے بتایا ہے دیکھئے آنے والی counseling اگر یہ NMC والا confirm ہو جاتا ہے یا confirm جو اب ہو چکا ہے میں کہوں گا تو اس کے بعد اور دوسرا جو notification آیا تھا جس میں بتایا گیا کہ second round کے بعد جو بچے جن کو جنہوں نے جوائن کر لیا ہے سیٹ alert ہو گئی اب ایک common software میں information چلے جائے گی they will not be allowed to appear in further rounds تو وہ یہ دونوں notification کی وجہ سے بہت بڑا change آنے والا ہے آپ کا 2022 کی counseling کے اندر ابھی تک پوری detail میں guidance frame ہو کر آپ لوگ کے سامنے نہیں آئے ہیں جبکہ 17 جولائی کو نیٹ کا exam ہو چکا ہے ایک دن اچانک bombardment کی طرح آئیں گی چیزیں اور پھر آپ کو plan کرنے کا موقع بھی نہیں مل پائے گا سو ایسے میں پھر chances ہو سکتے ہیں کہ جو students جن کا score اچھا ہے یا جو deserving candidates جو deserving candidates ہیں ان کے پھر کہیں نہ کہیں کوئی chance نہ مس ہو جائے سو رادہ دن taking a chance i'll suggest کہ still you should go and hire the good counselor and the expert counselors جو آپ کو اس major 2022 کے جو آنے والے changes جو counseling ہونے والی ہے اس میں آپ کو یہ help کریں اور اس میں آپ کو proper counseling کر کے آپ کو جس seat کو آپ deserve کرتے ہیں اس پر آپ کو admission دلوانے میں آپ کی help کر پائیں اگر آپ my care and my future کی counseling service لینا چاہتے ہیں تو میں description box میں ایک form دے رہا ہوں اس form کو آپ fill کر دیجئے گا اور پھر ہماری team آپ کو contact کرے گی اور آپ کو guide کرے گی کہ further process کیا ہوگا سو ویڈیو کو جاز سے زیادہ share کیجئے گا تاکہ سب بچوں کو پتہ لگے کہ یہ rule اس بار سے implement ہونے والا ہے اور ان کے جو impacts ہیں وہ کیا پڑیں گے تاکہ آپ اب اسے plan کر بائیں چینل کو subscribe کیجئے گا تاکہ آنے والی اور important information جو need 2022 سے related ہوگی تو بڑی research کے بعد ہم آپ کے پاس لے کر آتا ہے وہ آپ لوگوں کو time میں مل پائے so thank you very much for watching this video stay connected